خبر آپ کو دیر رائیوینڈ تبلیغی اجتماعہ کا دوسرا منحلہ ختم ہو گیا ہے شرکہ کی واپسی شروع ہو گئی ہے ٹرافک کے حوالے سے کیا انتظامات کے ہیں یہ بات کر لیتے ہیں ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا کیا انتظامات کے گئے ہیں ٹرافک کے حوالے سے ایک بل اجتماعہ تبلیغی اجتماعہ رائیوینڈ جو ہے انقلاق انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ٹرافک کے حوالے سے اجتماعہ رائیوینڈ کی رابطہ سڑکے عام ٹرافک ہوں گے جو ہے وہ بند ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹیو کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ رائیوینڈ روڈ پاجیاں سے قضل باش چوک تک ایک طرفہ ٹرافک چلائے جائے گی انقلاق کے وقت رائیوینڈ کوٹ رادا کشن روڈ پر بھی ایک طرفہ ٹرافک چلائے جائے گی اس کے ساتھ ساتھ رائیوینڈ مانگا روڈ اور رائیوینڈ سندر روڈ پر بھی ایک طرفہ ٹرافک جو ہے وہ چلائے جائے گی ٹرافک دباؤ کم ہونے پر تمام روڈ پر ٹرافک کو معمول کے مطابق چلائے جائے گا انقلاق کے وقت شرکہ کو ٹرافک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سیٹیو کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایک تسامی دعا کے دوران اگر کوئی شہری امجنسی تو ایک طرفہ رائیوینڈ سیٹی جانا چاہے تو وہ بیروسپور روڈ سے براہ سا سوئے آتل روڈ رائیوینڈ سیٹی جا سکتا ہے کیونکہ ہم سدو سے براہ سا رکھ چندرائے اور گوالا کالونی حلوگی سے جو دو کی پھاٹک رائیوینڈ جو ہے وہ جائے جا سکتا ہے اس کے ساتھ شہری مادر ملت موڑ ہدایت پنٹ کا ہدایت پنٹ کاشا پھاٹک براہ سا حلوگی رائیوینڈ روڈ پی جا سکتے ہیں شوکر گھرم سے براہ سا قادر شانو بابا اور اس کے ساتھ ساتھ لیک سیٹی ڈیپینس روڈ سے حلوگی روڈ استعمال کر سکتے ہیں اور تمہار اس وقت انقلاقہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو انقلاقہ کے شرکات ہیں ان کی بڑی تضاد جو ہے وہ اس وقت واپسی کے لیے وہاں سے نکل پڑیا اور رائیوینڈ جانے والے جو اس وقت تمام راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور دونوں روڈز پر آنے اور جانے والے جو دونوں روڈز ہیں وہاں پر یہ طرفہ ٹرافک چلائی جاری ہے تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کے مسکلات کے سامنا نہ کرنا پڑ سکے تھی شکریہ آپ کے آرسلان